ملٹن میں کہیں گے خوش آمدید آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ کل ادم تنظیم کے احتجاج اور اسلام آباد کی جانے بلانگ مارچ حکومت نے کل ادم تنظیم کے کارکنوں کو وزیر آباد کے مقام پر سخی سے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ ہیں عباس تفصیلات بتائیے کیا حکمت عملی ہوگی روکنے کے لیے دیکھیں پنجاب لیول پر بھی مذاکرات جاری ہیں اور فیڈرل لیول پر بھی مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ درست ان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ مطالبات ایسے ہیں جس کو کن صورت بھی نہیں مانا جا سکتا چونکہ اب جو کل ادم تحریک لبیک ہے ان کا جو مارچ ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اس لیے حکومت میں بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اس مارچ کو گجرات اور وزیرہ ذرات کے درمیان چناف کے مقام پر روکا جائے گا اس سے آگے کارکنوں کو نہیں آلے دیا جائے گا تمام جو متلکہ ادارے ہیں ان کو بھی سوالے سے ادایت جاری کر دی گئی ہے کہ الیٹ رہے ہیں تمام ادارے اور مارچ ابھی تک کوشش بھی جاری ہے حکومت کی طرف سے کہ اعتجار جو ہے وہ ختم کر دیا جائے راستے کھول دیا جائے اور یہ دوبارہ جو اعتجاج کرنے والے لوگ ہیں یہ مسجد رحمت اللہ العالمین واپس جائیں اور جو اگلی بات چیٹ ہے وہاں سے شروع کی جائے لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو مذاکرات گوشتہ رات سے چل رہے ہیں لاہور کے اندر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور سلام آباد لیول کے اوپر بھی مذاکرات جاری ہیں تو ان مذاکرات میں ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اس لیے حکومت سائیڈ بے سائیڈ اپنا اور لوگوں کو امن و امان میں رکھنے کے لیے اپنے ایپی ایپی تدابید استعمال کر رہی ہے اس لیے اب جرات اور وزیر آباد کے مقام پر چناب کے مقام پر ان مذاہرین کو روکا جائے گا تمام متعلقہ اداروں کو بھی اس حوالے سے الٹ جاری کر دیئے گئے اب باس صاحب نے تفصیل بتائی ہے کہ متعلقہ اداروں کو اس زمن میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کل ادم تنظیم کو وزیر آباد میں روکنے کے لیے فورسز کو الٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دوسری جانب حکومت کے کل ادم تحریک لبیک سے دوبارہ مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق کل ادم جماعت کے سربراہ ساد رزوی کی رات تین بجے جیل سے باہر اہم ملاقات ہوئی ہے جس سے معاملات کے ہلکا امکان پیدا ہو گیا ہے لہورس رپورٹ کر رہے ہیں نئی مشرف بٹ کیا حکومت اور کل ادم تحریک لبیک کے درمیان بریک ٹھو کا امکان پیدا ہو گیا ہے یہ وہ سوال ہے جس کی طرف رات گئے انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے جوزشتہ روز گجنوالہ کے قریب پولیس اور کل ادم ٹی ایل پی کے کارکونوں کے درمیان شدید جڑپوں کے بعد معاملات دوبارہ مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں ذرائقے مطابق رات تین بجے کل ادم جماعت کے سربراہ سعید ریزوی کو جیل سے باہر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا جہاں پر اہم ملاقات میں مذاکرات کیے گئے مذاکرات کے بعد سعید ریزوی کی فوری رہائی سے بہتری کا آغاز ہوگا جبکہ باقی مطالبات کے لیے بھی قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ سفارتی معاملات کے لیے بھی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا امکان ہے جس میں معاملے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ لائے جا سکتا ہے نئی مشروبات سمہ نہ ہو حکومت اور کل ادم تنظیم کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات کا آغاز ہو گیا سعید ریزوی کی رات گئے جیل کے باہر ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے لاہور سے نمائندہ خصوصی نئی مشروبات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید پیشرف کے بارے میں جانتے ہیں نئیم یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جو کہ جیل سے باہر ہوئی ہے کیا ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے ڈیڈ لوگ برقرار رہے گا یا پھر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے جی صدرہ یہ سوال اہم ہے اور یہ ہم بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی کنفیوجن ضرور ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی شاید آپریشن یا سختی کو جو ہے وہ کو آپشن سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رات کو تین بجے سعید ریزوی کو کوٹ لکپا جیل لاہور سے لے جا کر وہاں اسلام آباد میں ان سے مذاکرات ہوئے اور اب آپ کو پتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے پہت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے اگرچہ جب صبح سما نے یہ حبر بریک کی تھی تو اتنا کوئی آسان نہیں تھا کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک بندہ جیل میں ہے اور ایک دن پہلے جو ہے جڑپوں میں کوئی پولیس والے شہید بھی ہوئے اس بندے کو اس کل ادم جماعت کے سربراہ کو جیل سے رات کو تین بجے لے کر اسلام آباد پہنچنا یہ معمولی بات نہیں تھی سما نے اس کو ریکنفرم کیا کاؤنٹر چیک کیا اور صبح و پھر بریک کی جس کی اب تصدیق خود مذاکراتی کمیٹی کے لوگ کر رہے ہیں دوسری جانب یہ ضرور ہے کہ بریک فرور اتنا ہوا کہ ایک بڑا قدم ضرور لیا گیا کیونکہ کل تک تو مذاکرات کا کوئی دور دور تک نظر نہیں آرہا تھا اور حکومت نے ایک پوزیشن لے لی تھی اور کہا تھا کہ یہ میلی ٹینٹ ہیں اور ان کے ساتھ یہی میلی ٹینٹ کے والا سلوک ہوگا لیکن پھر رات کو پوزیشن چینج ہوئی لیٹ نائٹ جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو گئے اور ابھی وہ مذاکرات جاری ہیں لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وزیر آباد گجرات اور روکنا اور یہ باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اگرچہ اس سے پہلے گجران والا کے قریب جو ہوا ہے یہ کوئی بہتر آپشن تو نہیں لگی لیکن بارحال ابھی تک بریک تھو مکمل ہم نہیں کہہ سکتے ابھی مذاکرات جاری ہیں نہیں بریک تھو تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کیونکہ مذاکرات جاری ہیں تو کچھ امید ہے کہ کوئی آؤٹکم نکل ضرور آئے گا جی بلکل امید کا بلکل ہم اور اسی امید سے آپ دیکھیں کہ ہم نے جب صبح یہ حبر دی جب کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا تو ہمیں اچھا رسپانس آیا یعنی وہ پوزیٹیو حبر تھی رسپانس بھی پوزیٹیو تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تشدد یا لڑائی یا یہ نہیں چاہتا کسی کے بھی حق میں نہیں ہے اور یقیناً معاملات جو بھی تشدد یا لڑائی ہو جائے مذاکرات کی ٹیبل پر ہی حل ہونے ہوتے ہیں اور وہ جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے رات کے ایسا ہونا یہ اچھا تھا اس کا مطلب ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے یا جو کل ہو رہا تھا وہ ہوتا رہے سنجیدگی سے اس پر غور بھی ہوا مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو کل ہوا وہ اب نہ ہو اور مزید آگے بات نہ بڑھے جہاں ہیں وہاں پر رکیں اور بہتری کی طرف جائیں اس لیے امید بالکل اچھے کی ہے لیکن سبا یہ بھی ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں کنفلوجن گورنمنٹ کے اندر یا دوسری جانب بھی ہے کہیں نہ کہیں کچھ زد ضرور ہے شاید وہ کل ادم تنظیم کے لوگ کی جانب سے ہو یا حکومت کے کچھ لوگ ہوں لیکن بارحال مذاکرات اسی لیے ہوتے ہیں لیکن گزشتہ رات جو جیل سے باہر اہم ملاقات ہوئی ہے ساد رزوی سے اس سے کچھ امید پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے نئی مشرف بڑھ تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اخدامات پر تفصیلی غور کیا گیا وزیرالہ کو امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی عثمان بزدار نے امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اخدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ معاملات زندگی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اجلاس میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت معامل قصوصی حسان خاور چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور دیگر افسران نے شرکت کی اور کل ادم تنظیم کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والا کانسٹیبل غلام رسول دم توڑ گیا شہید ہونے والے پولس اہلکاروں کی مجموعی تعداد پانچ ہو گئی ہے دوسری جانب شہید اکبر علی کو آہوں اور سسکیوں میں چونیا میں سپردخاک کر دیا گیا اہل خانہ کہتے ہیں اکبر علی سچا عاشق رسول تھا سیالکورٹ کے کانسٹیبل خالد جاوید کے بیٹے کو بھی والد کی شہادت پر فخر ہے سچا عاشق رسول اکبر علی اللہ اکبر کی صداوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا چونیا کمیٹی باغ میں اے ایس آئی اکبر علی کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے کاموں کی واقعے میں شہادت کا عظیم مرتبہ پانے والے اکبر علی کی وفات پر ہر آنکھ عشق بار تھی میری بڑی اچھی ہوتے ہیں ایک لائف گزری ہے میں نے کہنا دا ایمامو میں ڈیوٹی دے دوران جنہا ڈیوٹی کارنا میں بڑا لکھا دے ساپ رشوت لینا میں وہ کسنا کہنا درود پڑ پڑ کے میں رشوت ہی لے جاننا ایڈا نیک آدمی ایک سالے تو جدا ہو گیا ہے بہت اچھا کلوز تھا بہت اچھے مارے بھائی تھے پیارے بھائی تھے بہت محبت کرنے والے بھائی تھے اور آج کے رسول بھی تھے وہ اور درانے ڈیوٹی انہوں نے شاہد نصیب فرمائی ہے آلہ پولیس حکام بھی اکبر علی کے جدا ہونے پر افسردہ ہیں جب ہم پوسٹڈ تھے یہ میرا خیال میں کنگنپور میں یا چونیا میں کئی جلوس تھا تو وہاں پہ ہم گئے تو یہ جب نعرے لگا رہے تھے تو یہ خود بھی یعنی آلہ کے ڈیوٹی پر پوسٹڈ تھا تو یہ نعرے یا رسول اللہ کنسٹیبل خالد جاوید کی شہادت پر بھی سیالکورٹ کی فضا سوگوار ہے مگر شہید کے بیٹے کے حوصلے جوان ہیں جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کے اہل خانہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ معاملات کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ مزید جانے زائے نہ ہو کل ادم تحریک لبیک کے احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے عوام کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے پنجاب سے اسلامباد اور پشاور جانے والا ٹریک سرائے آلم بیر پر پھس گیا پریشان مسافر پیدل ہی منزل کی جانب سفر پر مجبور ہیں دوسری جانب ٹرینز کے شیڈیول میں رد و بدل کر دیا گیا ہے اسلامباد ایکسپریس گرین لائن اور جعفر ایکسپریس آج نہیں چلیں گی ٹرینز کا روٹس بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں کل ادم تنظیم تحریک لبیک کا مارچ پنجاب رینجرز کی خدمات حاصل کر لی گئیں چناپل پر رینجرز کے ساتھ پانچ ازلا کی پولیس بھی تائنات کر دی گئی سادھوکی واقعے کے بعد کاموکی میں رکاوٹیں ختم کر دی گئیں ہیں کل ادم ٹی ایل پی کے مارچ کا رخ گجرات کی جانب ہے جہاں مظاہرین کو رکنے کے لیے جی ٹی روڈ ساتھویں روز بھی بند ہے گجرات والا میں سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں لیکن موبائل سرویس تاحال موتل ہے امن و امان کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر اطراف کے علاقوں میں بازار اور نیجی سکول بند ہیں دوسری جانب سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ پر متعدد کنٹینر اور ٹرک پھس کر رہ گئی جس کے بائیس اسلام آباد پشاور جانے والی گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئیں مختلف ازلام سڑکیں بند ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں کل ادم تنظیم کے مارچ کو روکنے کے لیے راول پنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے سیکیوٹی کے سخت انتظامات ویٹرو بس سروس دوسرے روز بھی موعتل رہی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں صداقت علی کل ادم ٹی ایل پی کی اسلام آباد کی طرف احتجاج اور مارچ کے باعث راول پنڈی میں سیکیروٹی ہائی الیٹ مری روڈ پر مزید سو سے زائد کنٹینر لگا کر دو سو سے زائد گلیاں سیل کر دی گئیں سب سے اہم مقام فیضاباد انٹرچینج پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات احتجاجی صورتحال کے باعث جنوان شہروں میں میٹرو بس تروس آج بھی نہ چل سکی کاروبار بیٹھا تاجر اور شہری سخت پریشان کہتے ہیں ہماری دندگی تو اجیرن ہو گئی راستوں کی بندش کے باعث مری روڈ کے اطراف میں بسنے والے مکین اور مریض بھی آجاز آگئے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شہری دفاع محکمہ صحت اور سرکاری اسپتالوں کو ہائی الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کیمرمندل فکار علی کے ساتھ صداقت علی سامار راول پنڈی بولیٹن میں بتائیں گے کاتل مچھر کے بار ابھی خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے سما کے پروگرام ردی ملک لائیو میں بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کل ادم تحریک لبیک سے مہائدہ غلط تھا فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے مہائدے سے وزیراعظم لا علم تھے ہر چیز کا ملبہ وزیراعظم پر نہ ڈالا جائے شہباز شریف نے عمران خان کے حکومت کرنے کے طریقے پر سوال اٹھا دیا پروگرام ندیم ملک لائیو میں سوال ہوا تو فیصل وافدہ نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے مہائدے سے وزیراعظم لا علم تھے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ وہ مظاہرین پر طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں فیصل وافدہ کے بیان کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آڑے ہاتھوں لیا اس میں لکھا وفاقی وزراء موجودہ صورتحال پر متزاد بیانات دے رہے ہیں وزیراعظم معاہدے سے لا علم تھے کیا یہ ہے عمران خان کے حکومت کرنے کا طریقہ ملک میں افراتفری کی صورتحال اور قیادت کا فقدان ہے حکومتی مشینری بلکل بے خبر ہیں کیا وزیراعظم کل ادم تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے لا علم تھے وزیراعظم مملکت برا اطلاق فاروخ حبیب کا سما کے سوال پر گول مول جواب بولے معاہدے اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی پاسداری کی جائے راستے بلک کر کے لوگوں کو مارا جائے تو معاہدے نہیں رہتے اسلامباد میں ایم ڈی پی ٹی وی کی سربراہیی میں اہم اشلاس ہوا پی ٹی وی انتظامیہ نومان نیاز کے روئے پر سخت ڈالا ہے ابتدائی ریپورٹ میں نومان نیاز قصور بار ثابت ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں سما کے رمائندے ابباس شبیر سے جی ابباس کیا کہنا ہے پی ٹی وی کی انتظامیہ کا دیکھیں ایک بہت معاملہ بڑا معاملہ ہے نومان نیاز اور شوہ بخبر کے درمیان اس پر ایم ڈی پی ٹی وی کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں جو پی ٹی وی کی انتظامیہ ہیں وہ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اجلاس میں نومان نیاز کا جو روئیہ تھا اس شو میں سپورٹس شو میں شوہ بخبر کے ساتھ اس پر کافی نالا ہے جو ہم افرسٹ اقتدائی فائنڈنگز ہیں اس میں ڈاکٹر نومان نیاز کو قصوروار بھی قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ دن کے لیے آف ایر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ورلڈ کپ کی اس کا ٹرانسپیشن چل رہی ہے تو چیزوں کو دیکھ کر ان کو کچھ دن کے لیے ایزہ سزا آف ایر بھی کیا جا سکے گا نومان نیاز کے روئیہ کی وجہ سے پی ٹی وی کا وقار مجروع ہوا ہے یہ بھی موقع سامنے آیا ہے کہ کبھی بھی ایسا کلچر نہیں رہا کہ پی ٹی وی کی سکرین کے اوپر کسی کی دل اذاری ہوئی ہو یا اس قسم کا بی ای ویر ہوا ہو انتظامیہ نے شوئی بختر اور نومان نیاز کو بھی بلانے کا فیصلہ کیا ہے اس لاز میں نومان نیاز بطور پی ٹی وی امپلائی تو موجود تھے لیکن اب دوبارہ سے ان کو ان کی سٹیٹمنٹ کے لیے بلائے گیا ہے آن ایر اور آف ایر تمام فوٹیجز کو بھی دیکھا گیا ہے جس پر دونوں کو طلب کیا گیا ہے پی ٹی وی انتظامیہ ہیں ان کا موقف ہے کہ نومان نیاز کا جو نویہ تھا اس سے پی ٹی وی کا وقار مجھوڑ ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ کراچی کے شارع فیصل پر واقع نسلہ ٹاور کو خالی کرنے کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود بیلڈنگ مکمل خالی نہیں ہو سکی ہے اب تک صرف بارہ خاندان سامان منتقل کر چکے ہیں شاہنواز علی قادری سے بات کرتے ہیں شاہنواز کتنے خاندان ہیں جو کہ شفٹ نہیں ہو پائے اور نہ ہونے کی صورت میں کیا حکمت املی ہوگی کیا ڈیڈ لائن کو ایکسٹینٹ کیا جائے گا کوئی امکانات ہیں دیکھیں ڈیڈ لائن ختم ہوئے اب پندرہ گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس بیلڈنگ کو مکمل طور پر خالی نہیں کیا جا سکا ہے اور نہ ہی انتظامیہ کے جانے سے اس بیلڈنگ کو سیل کیا گیا ہے اور نہ ہی اپنی تیویل میں لیا گیا ہے گرشتہ روز انتظامیہ کے جانے سے جو جیوٹیلٹیز تھی اس کو کٹ کر دیا گیا تھا تاہم انتظامیہ آج یہاں پر نہیں پہنچی ہے ہماری یہاں پر لوگوں سے بات ان کے بتانا ہے کہ اس فلیٹس کے اندر اب تک بارہ سے زائد خاندان جو ہے جا چکے ہیں جس میں مالک مکان بھی شامل ہے قرائدار بھی شامل ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس فلیٹس کے اندر جو ہے اوورسیز پاکستان بھی مقیم ہیں جن کا سامان تو یہاں پر موجود ہے لیکن وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو متعلق پر جو ہے کوئی جگہ نہیں مل رہی نہیں مل رہی اسی وجہ سے وہ یہاں پر اب تک مقیم ہیں یہاں پر جو مکین ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک ان کے مکمل طور پر واجبال آدھا نہیں کیے جائیں گے تو وہ یہاں سے نہیں جائیں گے لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا سامان جانا شروع ہو رہا ہے میں سب سے یہاں پر یہاں پر موجود ہوں چار خاندال میرے سامنے ہی حاضر اپنا سامان لے کر جا چکے ہیں یہاں پر جو بیلڈر کے جو ریپریزنٹیو ہیں ان سے ہماری بات دیوں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کمیشنر کراچی کی جانے سے انہیں اتوار تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے جس کے باعث جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہیں اور ان کو ٹائم مل گیا ہے لیکن اس کے بات کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے لائن بھی کاٹ دی گئی ہے تو یہاں پر ان کو خاصی پریشانی کا سامنہ ہے لیکن آئسہ آئسہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ فیملیز کے جاتے جا رہی ہیں اور امید یہی ہے کہ ایک یا دو دن کے اندر یہ مکمل طور پر خالی کر لیا جائے گا شہنواز تفصیل کے لیے شکریہ اور دوسری جانب سپریم کورٹ میں ریلوے آرازی پر تجوری ہائٹس کی تعمیر کی سمات ہوئی چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ تیہ ہو چکا امارت غیر قانونی ہے دستاویزات میں رد و بدل کیا گیا سپریم کورٹ نے امارت گرانے سے متعلق وکیل سے جواب مانگ لیا ہے رپورٹ کریں گے ارفان الحق غیر قانونی امارتیں نہیں بچیں گی نسلہ ٹاور کے بعد تجوری ہائٹس بھی گرے گی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ریلوے آرازی پر تجوری ہائٹس کی تعمیر کی سمات ہوئی تو تجوری ہائٹس کے وکیل رضا ربانی کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا جسٹس اجازو احسن نے پوچھا پاور آف اٹورنی تو سروے نمبر 190 کا تھا آپ ایک پروپرٹی کی جگہ دوسری پروپرٹی کا ایڈریس کیسے لکھ سکتے ہیں جب تک 190 کی سیل ڈیڈ منسوخ نہیں ہوتی 188 کی الارٹمنٹ نہیں ہو سکتی زمین سندھ حکومت نے پرانے مالک کو الارٹ کی تھی جس پر جسٹس اجازو احسن نے کہا سمین کسی کی بھی ہو مگر فیلحال آپ کی نہیں جسٹس قاضی محمد امین بولے آپ کا کیس ری ریجسٹریشن کا ہے ہی نہیں آپ ہمارے سوالات کا جواب دیں بس رضا ربانی بولے میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تو جسٹس قاضی امین نے کہا واقعی چیف جسٹس سمیت ہم تین دن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دوران سمہا جسٹس اجازو احسن نے کہا دستاویزات سے آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی چیف جسٹس نے کہا ہم فائنڈنگ دے رہے ہیں یہ بلڈنگ بھی فارغ ہوگی ایڈوکیٹ رضا ربانی نے کہا میں مکمل دستاویزات سے ملکیت ثابت کروں گا تو چیف جسٹس نے کہا یہ تیہ ہو چکا ہے امارت غیر قانونی ہے دستاویزات میں رد و بدل کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے رضا ربانی کو ہدایت کی کہ جمعے تک اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر بتائیں کہ امارت خود گرائیں گے کیا ہم حکم دے چیف جسٹس نے کہا یہ ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اگر ابھی نہ رکا تو کبھی نہیں رکے گا آپ پیسے دے کر محکمہ ریونیو سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں تیجوری ہائٹس کے وکیل نے عدالت کو بتایا ابھی پوری بلڈنگ نہیں بنی جو بھی سٹرکچر ہے ڈیٹونیٹر سے گرانے کا حکم دیں گے عدالت نے سماحات جمعہ انتیس اکتوبر تک ملتوی کر دی تیجوری ہائٹس سپریم کورٹ کے حکم پر روائل پارک ریزیڈنسی اور نسلہ ٹاور کے بعد منظم کی جانے والی تیسری عمارت ہوگی غیر قانونی عمارتوں کو گرانے کا عمل خوش آئیند ہے شہری پر امید ہے کہ شاید عدالتی احکامات کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ رک جائے کیمرمین راشد اشرت کے ساتھ چوہوں کے بعد گندم کون کھا گیا ماجرہ جانی ہے اسی مولیچن میں ایک لاہور میں تیزی سے پھیلتے ڈینگی مچھر پر کابو پانے کا مشن زلہ انتظامیہ نے مزید چار ہزار پانچ سو ڈینگی ورکرز کو یومیا عجرت پر رکھ لیا بات کر لیتے ہیں دانیال عمر سے دانیال بتائیے ان ورکرز کے ذمہ کون کون سی ذمہ داریاں ہوں گی لیکن لاہور میں ڈینگی پوری طرح سے پھیل گیا ہے اور اس کے بعد اب رکھے گئے ہیں ڈینگی ورکرز پنجاب حکومت نے کالا مثال قائم کی ہے لاہور کے لیے رکھے گئے ہیں روان ماہ پر 400 ڈینگی ورکرز اور ان کو یومیا عجرت پر رکھا گیا ہے جو کہ کام کریں گے ڈینگی لازمت طرف کرنے کا لیکن آپ مچھر جو ہے وہ پوری طرح سے بان چکا ہے شہر میں پیل چکا ہے اور لوگوں کو متاثر کھر رہا ہے روان طرف جو پانچ بارشوں کے موسم سے قبل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اب جو یومیا عجرت پر ڈینگی ورکرز رکھنے ہیں ان کا خاص کوئی فائدہ ہوگا نہیں جی ٹھیک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کو بتائیں کہ قاتل مچھر لاہوریوں پر مسلسل سوار ہے مزید دو افراد ڈینگی وائرس سے انتقال کر گئے ہیں دوسرے نمبر پر خیبر پختون خواہ متاثر ہے جبکہ سن میں کراچی پر بھی ڈینگی کے وار بڑھتے جا رہے ہیں موسم سرد ہونے کے ساتھ ساتھ زہریلی مچھر کے وار بڑھتے جا رہے ہیں پورے صوبہ خیبر پختون خواہ میں ساڑھے پانچ ہزار کیسز کے مقابلے میں تنہا لاہور میں ڈینگی مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار دو سو تک جا پہنچی مزید دو امواد کے بعد پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھتیس جبکہ مجموعی کیسز بارہ ہزار سے تجاوز کر گئے لاہور شہر میں ایک دن میں مزید چار سو بتیس نئے کیسز بھی سامنے آئے جلوہ شہروں میں ڈینگی قابو میں نہیں آ رہا اسلام آباد میں ایک سو اکیس جبکہ راولپنڈی میں مزید اکیون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے وفاقی دارل حکومت میں اب تک گیارہ امواد کے ساتھ تین ہزار تین سو سے زائد کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں خیبر پختون خواہ بھی ہاٹ اسپورٹ بنا ہوا ہے جہاں چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو بتیس افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے پشاور سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں مزید ایک سو سیتیس افراد میں وارث کی تصدیق ہو گئی مجموعی تعداد دو ہزار سے بڑھ گئی جبکہ سات افراد انتقال کر چکے ہیں سندھ بالخصوص کراچی میں بھی خطرہ منڈلا آ رہا ہے جہاں ڈینگی کی کیاون نئے مریض سامنے آ گئے دیگر شہروں میں مزید دس کیس ریپورٹ ہوئے اور دوسروں کو ہر وقت لیکچر دینے والے سیاسی راہنما کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے خود ہی غیر ذمہ دار نکلے اینی ایک سو تین تیس کے زمنی لیکشن میں شریک تحریک انصاف کی امیدوار سمیت نو امیدواروں نے ویکسین نہیں لگوائی دانیال امر ریپورٹ کریں گے آگے بڑھتاں آپ کو بتائیں کہ وزرالہ السندھ کے عملے کیلئے ایک ارب بیس کروڑ روپے کی لاغت سے نیا سی ایم سیکریٹ بنایا جائے گا چار منزلہ امارت کی چھت پر ہیلی پیٹ بھی بنایا جائے گا پیسری منزل پر وزیرالہ کا آفیس اور وی آئی پی کمرے بنایا جائیں گے بات کر لیتے ہیں سنجے سادوانی سے سنجے ویسے اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہا جی بلکل وزیرالہ سیکریٹیٹ نیا بنایا جا رہا ہے اس وقت وزیرالہ سیکریٹیٹ کا عملہ وزیرالہ ہاؤس کے اندر کام کرتا ہے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سیکریٹیٹ ضروری تھا چار منزلہ امارت پر سندھ حکومت ایک ارب بیس کروڑ روپے کھرچ کرے گی امارت کے اندر تیسری منزل پر وزیرالہ سندھ کا آفیس اور وی آئی پی کمرے بنایا جائیں گے اس کے علاوہ کابینا روم ڈائننگ حال میڈیا حال پولیز روم بھی بنایا جائیں گے سیکریٹیٹ میں آم اور وی آئی پی لفٹ لگائی جائیں گی تاکہ آم جو لوگ ہیں ان کو بھی ایکسٹ دیا جائیں وزیرالہ سیکریٹیٹ میں پارکنگ کے لیے ایک سو پیچاسی گاڑیوں کی گنجاہش ہوگی دو منزلہ یہ پارکنگ بھی بنایا جائے گی تو وزیرالہ سیکریٹیٹ کے لیے سندھ حکومت ایک ارب بیس کروڑ روپے خرچ کرنے جاری ہے جس کا جو پی سی ون ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کی باز آفتہ منظوری ہوگی جس کے بعد اس پر کام شروع ہوگا سنجے تفصیل کے لیے شکریہ اور ابھی خبر یہ ہے کہ محکمہ خوراک سندھ کے گوداموں سے سولہ لاکھ ٹن گندم غائب ہونے کا سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا گیا ہے غائب ہونے والی گندم کی مالیت آٹھ ارب روپے ہے جبکہ تیراسی کروڑ روپے کی گندم خراب ہو چکی ہے اسی حوالے سے محکمہ خوراک نے تحریری طور پر سندھ کابینہ کو بتایا ہے سرکاری دستاویز کے مطابق سولہ لاکھ اکتیس ہزار ٹن گندم غائب ہے ایک لاکھ ستر ہزار ٹن گندم ناکارہ ہو چکی ہے جبکہ معاملہ کابینہ کے سامنے آنے پر بھی وزیرالہ کا کاروائی سے گریز کر رہے ہیں فیصل آباد کے چائل پرٹیکشن بیورو کی ہوشیاری بیورو کے مطابق لاہور میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی اسی لیے اضافی بچوں کو یہاں شفٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں یوسف چیما وزیرالہ پنجاب کا چائل پرٹیکشن بیورو فیصل آباد کا تیس منٹ کا دورہ ماسوم بچوں کا چوبیس گھنٹے کا انتظار دوروز قبل سردار اسمان بزدار نے دورہ فیصل آباد پر چائل پرٹیکشن بیورو کی بیلڈنگ کا افتتاح کیا تو انتظامیہ نے تعداد زیادہ دکھانے کی خاطر ایک روز قبل ہی نوے بچے لاہور سینٹر سے بلوا لیے دو دن مقیم رکھنے کے بعد بچوں کو گزشتہ روز واپس بجوا دیا گیا جبکہ چیئر پرسن چائل پرٹیکشن بیورو کا کہنا ہے کہ لاہور میں تعداد زیادہ ہونے کے باعث بچے فیصل آباد منتقل کیے چائل پرٹیکشن بیورو میں پہلے سے ہی اسی کے قریب بچے مقیم ہیں کیمرمن حفظ عویس کے ساتھ یوسف جیما سما فیصل آباد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل چوتھے روز بھی نئے ٹریڈنگ سسٹم میں خامیوں کے باعث کاروبار متاثر اور سرمایہ کار پریشان ہیں سرمایہ کاروں نے مجبور ہو کر آج سٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کیا تاہم ایم ڈی نے بروکر سے ملنے سے انکار کر دیا مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سید رزوان آلم سے جو کہ سٹاک ایکسچینج میں سابق ڈائریکٹر امین یوسف کے ہمراہ موجود ہیں بتائیے رزوان عجیب مسلسل چوتھا روز ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے ٹریڈنگ سسٹم میں پیش آنے والی خامیوں کو لے کر سرمایہ کار آج بھی پریشان ہیں آج بھی ایشیوز آ رہے ہیں اور جو ایک اچھی خبریں آئی تھی پاکستان سٹاک ایکسچینج اس کے سرمایہ کاروں کے لیے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک میں بہت کافی تیزی ہو سکتی تھی ان خبروں پر لیکن نئے ٹریڈنگ سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے اس تیزی سے کہا جا رہا ہے کہ محروم ہو گئی ہے سٹاک ایکسچینج اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر پاکستان سٹاک ایکسچینج امین یوسف ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سسٹم میں خرابیاں دور نہیں ہو رہی ہیں سرمایہ کار کو کیا پریشانی ہے کافی موک سیشنز ہوئے انیس موک سیشنز ہوئے میمبرز نے بھی کافی کوشش کی ایک سین بی کے بندے آئے لیکن مجھے ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس میں کیا ایسا ایشو ہے بیک اینڈ پہ آپ نے چائنیز رکھا ہوا ہے اور فرنٹ اینڈ پہ آپ نے کسی اور وینڈر سے لیا ہوا اگر آپ چاہتے اپنے ہی فرنٹ اینڈ جو کیٹس کا ہے جو پرانا والا وہ یوس کر لیتے تو میں خل میں اتنے ایشوز نہیں آتے لیکن وہ آئی ٹی ٹی میں آپ کو زیادہ بہتر بتائے گی اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں رول آور ویک ہے رول آور ویک ہے اس میں آپ کو کوشش ہی کرنی چیتی کہ آپ پہلی سے لے کے آتے کیونکہ رول آور میں اگر رول آور نہیں ہوگا تو مارکٹ کے لیے ڈیمیج ہوگا پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج جو ہے وہ صرف اب تک جو ہے دس کروڑ شیئر کی جو ہے تجارت ہو سکی ہے یہ بہت ہی کم والیم ہے اتنا کم والیم عموما نہیں ہوتا معمول سے بہت کم والیم ہے کیونکہ پاکستان سٹاک چینج یومیہ 35 سے 40 کروڑ شیئر کی تجارت ہوتی ہے یہ ٹریڈنگ سسٹم میں جو خامیاں آ رہی ہیں لوگ مسائل پیش آ رہے ہیں سرمایہ کروکہ اس کو لے کر جو ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کا جو والیم ہے وہ بھی ہمیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ پاکستان سٹاک ایکچینج کی ڈریکٹر احمد چنائے نے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ مسائل حل ہو جائیں گے ایم ڈی پی ایس ایکس کے مطابق ٹوٹل چھ سو ٹریڈنگ ٹرمینلز میں سے صرف سو پر مسائل آ رہے ہیں اگر مسائل برقرار رہتے ہیں تو پرانے ٹریڈنگ سسٹم پر جانے کی مطالبے پر غور کریں گے عرصہ دراز بیس سال کے بعد ایک نیا ٹریڈنگ سسٹم آیا ہے اور ظاہر ہے نیا ٹریڈنگ سسٹم جب آتا ہے تو لوگوں کو اس کو یوز ٹو ہونے میں ایک اٹرنلائز ہونے میں وقت لگتا ہے آہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آہ اس میں ایشوز آ رہے ہیں اس کو جو ہے ریزولف کیے جا رہے ہیں چھے سو ٹیمینلز اس کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں چھے سو میں سے آہ مجھے بھی ایم ڈی صاحب نے بتایا ہے کہ پانچ سو کے قریب ٹرمینلز میں کوئی ایشو نہیں ہے سو کے قریب ٹرمینلز ہیں وہ پروکرس کرنے کے ایشوز آ رہے ہیں اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بائین لاج انشاءاللہ یہ مسائل ایک دن کے اندر سارے حل ہو جائیں گے اور ٹریڈنگ پوری آبوتاف کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ریگولر ویسس پہ جا ہے وہ شروع ہو جائے گی کھیل کی خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان تیسرا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا کومی سکورڈ آج شام آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کرے گا عالمی کپ میں سپینرز کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے پاکستان کے ہیڈ کوچ سکلیند مشتاق پاکستانی سپینرز شاداب اور امات وسیم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں شاداب نے انڈیا کے خلاف میں نے اس کو یہ میسال بھی تھی کہ تم نے بڑی مچھلی کو پکڑا یعنی بڑا اچھا کھیل رہا تھا اس نے آکے دو چھکے مارے اور جس طرح وہ آکے تھوڑا سا پریشر کو شفٹ کرنے ہی کوشش کر رہا تھا اس کو شاداب نے پکڑا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس نے ایک بھی کرنی پکڑی اس نے بلکہ تین بکٹیں پکڑی اماد نے بھی کل بڑی اچھی بالنگ کی اکنومیکل بھی رہا اور اس نے بھی ایک قومی کرکٹ ٹیم کا ہیٹ کوچ غیر ملکی ہوگا جنوبی افریقہ کے سابق کرکٹر گیری کرسٹن پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے مضبوط امیدوار ہیں سابق آسٹل بھی بلے باز سیمن کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں قادر خاجہ سے جی قادر خاجہ اپ ڈیٹ کیجئے کیا صورتحال بنے گی کیا آپ پلاننگ کر رہے ہیں بلکل پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستقبل کے ہیٹ کوچ کا جو ہے وہ ابھی ذرا یہ بتا رہے ہیں فیصلہ کیا گیا کہ ساؤت افریقہ کے سابق ٹیسٹ کرکٹر گیری کرسٹن ہیٹ کوچھ کے لیے مضبوط بھی امیدوار ہے جبکہ سابق آسٹریلی بیٹسمن سائمن کیٹس کا بھی نام زیرے گور ہے اور انگلینڈ کے سابق کوچ پیٹر مورس میں بھی دلچسپی ظاہر کی گئی تھی لیکن انگلیش کاؤنٹی کے ساتھ تین سال کا معایدہ ہو چکا اور پیٹر مورس کا پی ایسر فرنچائز کے ساتھ معایدے کا بھی امکان ہے جبکہ سیرویڈی ورلڈ کپ کے لیے سکلیر مشتاق کو عبوری ہیٹ کوچ مقرر کی گئے اس کے بعد اشتہار جاری کیا جائے گا اور بقاعدہ تقرری کی جائے گی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ قادر خاضر بلٹن سے فیلال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقا